ویورز میری تین قسم کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ایک تو وہ جو مشہور شخصیت عالم دیر مفتی تارک مصور صاحب کے فالورز ہیں اور دوسرے وہ جو یوٹیوبر انجینئر محمد المرزا کے فالورز ہیں اور تیسرے وہ جو کسی کے بھی فالورز نہیں لیکن حق اور سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں اب اس ویڈیو میں میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ مفتی صاحب کے جہلم جانے کے بعد اور ملاقات کیے بغیر دونوں میں سے کون جیتا ہے کس کا پلڑا باری ہے اور اس پوری کہانی کی آخر سچائی کیا ہے ویورز ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب اللہ تعالی کوئی کام کروانا چاہتا ہو تو ہمیشہ پہلے اس کے اسباب پیدا کرتا ہے اور ان اسباب سے اشارہ ملتا ہے کہ کام ہونے لگا ہے اب اس پوری کہانی میں سچائی سامنے آ چکی ہے آخر اس کے اسباب کیا ہیں اس کے ریزن کیا ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا اب ہم سچائی کو جاننے کے لیے کچھ عرصت پیچھے چاہتے ہیں جہاں پر انجینئر صاحب نے یہ بڑے بڑے کلیم کیے تھے ذرا آپ بھی ملائزہ فرمائیے آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ آپ تشریف لائیں اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئے آپ اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں اور مجھے لگتا کہ میری قرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی در نہیں آئی ہے اب میری خواہش ہے بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب ویلکم تشریف لے آئیں ناظرین اب آپ نے دیکھا ایک شخص کے آگے قرآن پاک موجود ہے پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے سر پہ پگڑی ہے موہ پہ داری ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر انجینئر صاحب یہ کلیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر مفتی صاحب جہلم آ گئے تو میری قرامت ہوگی یعنی اتنی بڑی بات کہہ ڈالی اب اس کے جواب میں انجینئر کو کیا سرپرائز ملا ذرا آپ ہی ملاحظہ فرمائیے 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی محصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے ہیں ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی تارک مصو صاحب تو جہلم پہنچ چکے تھے اور صرف وہاں پہنچے نہیں بلکہ اگر انہیں انجینئر صاحب کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا تو جہلم کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ویڈیو بنا لیتے کہ دیکھئے میں تو جہلم آ چکا ہوں لیکن نہیں مفتی صاحب جہلم گئے وہاں ویڈیو بنائی ایک مولانا صاحب کا نمبر بھی دیا اور 48 گھنٹوں کا ٹائم بھی دیا کہ صرف ان سے کونٹیکٹ کر لیا جائے صرف بات چیت ہو سکے یوں سمجھو کہ مفتی صاحب نے پری ڈیو بیٹ کی آفر کی یعنی ڈیو بیٹ کی آفر بھی نہیں کی ابھی کہ ہم کس موضوع پر بات کریں گے وہ تو الگ ہے صرف پری ڈیو بیٹ کی آفر کی اور یقین جانئے یہی سب سے بہتر اصول ہوتا ہے ڈیو بیٹ کرنے کا کہ کہیں بھائی ڈیو بیٹ کے دوران کہیں کوئی جنگ نہ ہو جائے کہیں کوئی چورن بیچنے والی بات نہ ہو بلکہ پری ڈیو بیٹ ہو تاکہ عوام تک سچائی آسکے کہ ہم کس موضوع پر بات کریں گے لیکن مفتی صاحب 48 گھنٹے جہلم کے اندر رہے اور انجینئر کی رپلائی کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ انجینئر جو بند کمرے میں بیٹ کر بڑی بڑی پھینکتا تھا ان 48 گھنٹوں میں اس کی ہوا تک خارج نہ ہوئی اب انجینئر کے فورورز کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ایک بندہ اس کے گھر پہ آکے بیٹھا ہوا ہے اور انجینئر صاحب انہیں مہمان واضی کے طور پر بھی رپلائی نہیں کر رہے تو آخر وہ کیوں ان سے ملنہ نہیں چاہ رہے اب دوسری طرف انجینئر صاحب نے یہ بہاں نہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں سیکیورٹری کا ایشو ہے لیکن اگر سیکیورٹری کا ایشو ہوتا تو مفتی تارک مصوب صاحب کی صرف یوٹیوب فین فور ونگ انجینئر سے کہیں زیادہ ہے اور ویسے بھی مفتی صاحب بند کمرے میں بیٹھ کر بیان نہیں کرتے بلکہ پبلیکل ان کے بیان لوگوں میں ہوتے ہیں اب اگر سیکیورٹری کا ایشو ہوتا بھی تو مفتی صاحب کو ہونا چاہیے تو نہ کہ انجینئر کو ویورز ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب یہ دیکھا گا کہ مفتی تارک مصوب پورے سوشل میڈیا پر چھا چکے ہیں کیونکہ وہ تو جہلم پہنچ چکے تھے اور انجینئر محمد علی مرزا کا تو دعویٰ یہ تھا کہ مفتی صاحب کبھی جہلم نہیں آئیں گے اور اگر وہ آئے تو ان کی کرامت ثابت ہوگی بہت سارے جو یوٹیوب سے اسلام سیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی مولوی جہلم نہیں جا سکتا لیکن مفتی تارک مصوب صاحب تو وہاں پہنچ چکے اب ان کے لیے میدان میں دیکھئے کون آیا یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے ایکٹر کے ساتھ حمزہ علیہ باسی کھڑے ہوتے ہیں سوری الڈا بول دیا انجینئر محمد علی مرزا کتنے بڑے ایکٹر حمزہ علیہ باسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ اصل میں بات ہونی چاہیے تھی اور بیوت یہ میری آپ سے گزارش ہے اور میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس چیز کا کوئی شوک ہے یار کیا فائدہ کسی کی پگڑی اچھالنے گا یا کسی کے خلاف بات کرنے گا لیکن جب سے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا اور اس چیز کو نوٹس کیا کہ ہر بات پہ کیڑے نکالنا ہر بات پہ اختلاف اور ہر وقت علماء کے خلاف باتیں کرتے رہنا اور پھر جب انجینئر نے ان علماء کے خلاف بات کی تو میں نے ان علماء کو بھی سننا شروع کیا ویورز میں نے مفتی طرق مصول صاحب کو سننا شروع کیا مفتی تک ہی عثمانی صاحب کو سننا شروع کیا اور میں حیران رہ گیا کیا کہ ان علماؤں کے بیانات میں تو کوئی اختلاف اور کیڑے نکالنے والی بات ہی نہیں جس طرح انجینئر اپنی ویڈیوز میں بیان کرتا ہے جبکہ میں نے انجینئر کا پورا چینل دیکھا کہیں پہ ذرا سی بھی کوئی پیار محبت والی بات نہیں بس ہر ویڈیو میں تھمبنیل لگا کر دو فرقوں کو لڑانے کی بات اور خود اپنا سٹورن فرقہ بنا کر دوسروں سے اچھا ثابت کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اسی بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ انجینئر صاحب غلط ٹر ٹریک پر ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جو غلط ٹریک پر چل رہے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ